اس لئے ناگذیر ہے کہ جس معاشرے میں متعددی امراض پھیلے ہوئے ہوں خرابیوں اور برائیوں کی عماجگاہ جو معاشرہ بنا ہوا ہوں جس آدمی کو اپنے اندر تقوی کی قیفیت پیدا کرنی ہے اور فرما برداری کے راستے پر چل کر نافرمانی سے بچنا اور اپنے آپ کو انگنت مسائل سے دوچار کرنا ہے اس کو از خود بھی اس کی فکر ہونی چاہیے کہ معاشرہ بھی اچھا ہو تقوی کی بنیاد پر استوار ہو اس کی قدر قرآن و سنت کی اور شریعت متحرہ سے اس کی قدر تعمیر و تعبیر ہو سکے تاکہ سانس لینا آسان ہو اور سانس لینے کے نتیجے میں برائی کے اور خرابی کے جراسین دل و دماغ کے اندر نہ پہنچے بلکہ حالات کی بہتری اور صحت افضا ہوا ہی اس تک پہنچ سکے اس لئے ہر جگہ قرآن پاک پہ جا بجا یہ بات کہی جئی کہ نیکی کا حکم دور برائی سے لوگوں کو رو گا دیکھئے یہ جو دعوت اللہ ہے اللہ کی طرح بلانے کا عمل قرآن و سنت کو حکم بنانے کا معاشرے کے اندر حمل بلا شبہ اس کو ایک نعرہ بھی ہونا چاہیے ایک مقبول نعرہ کے لوگ کہیں قرآن و سنت کے اندر ہماری نجات لوگ کہیں کہ شریعت کے حوالے سے ہمارے مسائل کا حل موجود یہ ایک نعرہ بھی بن جائے لوگ کے زبان پر آ جائے دل و دماغ اس کی غواہی دیں معاشرے کے اندر کوئی اٹھان ہو کوئی پکار ہو جس پر لبیک کہنے کی صدائیں ہو تو وہ یہ نعرہ ہو کہ ہم شریعت متحرہ کو لانا چاہتے ہیں تمہارے جتنے مسائل ہیں حالات کے جتنے خرابیاں جس جس جہاں جہاں بھول بلیوں کے اندر تم گم ہو راستہ نہیں مل سکتا جب تک کہ شریعت کا راستہ نہ اپنایا جائے اور شریعتِ بتاہرہ کوئی حکم نہ بنائے اس لئے بلا شبہ یہ ایک نعرہ بھی ہونا چاہیے لیکن محض نعرے سے تو کام نہیں چلتا یعنی کلمہ اور نعرہ ہونا ناغذیر ہے ناغذیر اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ لوگوں کو اس پر آمادہ اور تیار کیا جائے ظاہر ہے کہ لوگوں کو مادی بنیادوں پر اور ان کے سوالوں کا مادی جواب دے کر آمادہ نہیں کیا جائے آمادہ کرنے کے لئے ایمان کی قوت کو مستحقم کیا جائے ایمان کے ذرے کو آفتاب بنایا جائے ایمان کی جو قیفیات دل و دباہ میں موجود ہیں وہ کیونکہ مضمحل ہیں کمزور ہیں ان کے اندر قوت اور طاقت نہیں ہیں اس لئے وہ کبھی ادھر ڈھلک جاتی ہیں کبھی ادھر ڈھلک جاتی ہیں کبھی اس برائی کی طرف سے پڑتی ہیں کبھی اس برائی اس لئے فرد کے اندر بھی اور معاشرے کے اندر بھی ایمان کی قوت کو مضبوط سے مضبوط تر کیا جائے یعنی اللہ سے تعلق کو بڑھانے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت کا اطاعت اور فرما برداری کا اور وفاداری کا تعلق پیدا کرنے اور وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُوْقِنُونَ کے حوالے سے آخرت پر ایک پختہ یقین ایک یقین کامل کہ یہ زندگی عارضی ہے پانی کا بلبلہ ہے ابھی ہے اور ابھی نہیں ہے اس زندگی کو دوام حاصل نہیں اصل زندگی آخرت کے زندگی اس زندگی کا نتیجہ کوئی نکلنا ہے تو آخرت میں نکلنا اس زندگی کے اندر بڑی سے بڑی کوتاہی بھی اور بڑے سے بڑے حالات کی خرابی بھی آزمائش شمار ہوگی لہذا ایمان کی ان کیفیات کو اور ایمان کے ان جذبوں کو بہانے کی اضافہ کرنے کی اس کے اندر مسلسل جب پورے معاشرے کے اندر رجوع اللہ کی تحریک ہو اللہ کی طرف بلانے کی اور دعوت اللہ کی تحریک ہو تو پھر ایمان مضبوط ہوتے ہیں اور مضبوط ایمان کے نتیجے میں لوگ بے شمار دائروں کے اندر زندگی کے اجنبیت گوارہ کر لیتے ہیں محرومیاں اٹھا لیتے ہیں مجبوری کے حوالے ہو جاتے ہیں لیکن ایمان کا سودا نہیں کرتے ہیں جب ایمان مضبعیل ہو تو دس روپے کی رشوت بھی کافی ہو جاتی ہے جب ایمان کمزور پڑ جائے تو غلط راستے میں قدم اٹھانا آسان ہو جاتا ہے لیکن جب ایمان مضبوط ہو تو غلط راہو پر چلنے والے سے بھی یہ ایمان پوچھتا ہے کیا کر رہے ہو تم اور تو کوئی جانتا نہیں ہے کہ تم کیا کر رہے ہو لیکن تم تو جانتے ہونا کہ کیا کر رہے ہو کس گناہ کی طرف چل پڑے ہو کس معاصیت کا رکھت انہیں کیا ہے کس نافرمانی کو اپنانے کے لیے آگے بڑھے ہو یہ جو اندر سے ایک ٹوکنے والا ایک روکنے والا ہاتھ پکڑنے والا یہ جو اندر سے ایک باز رکھنے والا اور تمام معاملات کے اندر رب کی رضا اور خوشنودی کی خاطر بہت ساری چیزوں کو تر کرنے والا اندر سے پکارنے والا موجود اسی کناہ میمان اس لیے معاشرے کے اندر میں نے ارز کیا کہ شریعتِ متاہرہ کا قیام و قرآن و سنت کی فرما روائی ایک نعرہ بھی بن جانا چاہیے مقبول ترین نعرہ جنہوں نے نعرہ لگایا روٹی کپڑا بکان کا انہوں نے نہیں دی نہ روٹی نہ کپڑا نہ مکان اور نہیں دے سکتے تھے مفاد پرست لوگ اپنا ہی تواف کرنے والے لوگ اپنی دنیا کے اندر گم ہونے والے لوگ اپنے پیر سے آگے دیکھنے کی صلاحیت سے محروم لوگ قوموں کو معاشروں کو کچھ نہیں دے سکتے محدود دائرے کے اندر زندگی بسر کرنے والوں سے یہ توقع رکھنا کہ ہم ہماری دنیا سمار دیں گے ہمارے حالات بہتر بنا دیں گے ہمیں قرضوں کی معیشت سے اور بوش سے نجات دلا دیں گے ہمیں ٹارگٹ کلنگ سے پاک کر دیں گے ہمیں خود کچھ حملوں سے نجات دلا بے معنی بات انہی کی وجہ سے تمام چیزیں فروغ پا رہی انہی کی وجہ سے حالات کی خرابی اپتری کی طرف جا رہی اس لیے جہاں یہ ایک نعرہ ہونا چاہیے وہیں اس پر اس لیے یدونہ الالخیر کی جو بات کہی گئی ہے خیر کی دعوت لوگوں کو دینا اس کی طرف لوگوں کو بلانا دیکھیں یہ جو خیر کی دعوت ہے معاشرے کے اندر اور بلخصوص مسلمانوں کے معاشرے میں خیر کی ایک پہچان لوگوں کی نگاہ میں ہمیشہ رہی معاشرے کا عمومی اتفاق رائے معروف کے حوالے سے خیر اور بھلائی کے حوالے سے موجود ہے مثلا جہاں اسی فیصدی لوگ بھی جھوٹ بولتے ہو وہاں سب یہ سمجھتے ہیں کہ سچ اچھی قدر ہے بولا تو سچ چاہیے ہم تو کمزور لوگ ہیں اس لیے جھوٹ بولتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ جھوٹ کو کارے سواب سمجھتے ہو کہ جتنا بڑا جھوٹ بولے گا آدمی اتنی بڑی جنت میں یہ کوئی بھی نہیں کہہ جو آدمی بڑے سے بڑا جھوٹ بھی بولتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ جھوٹ غلط چیز ہے سچ صحیح چیز جو لوگ دن رات رشوت لیتے اور دیتے ہیں وہ رشوت کو خیر کا کام نہیں سمجھتے وہ اپنی دانس میں اپنی مضمت بھی کرتے ہیں کہتے ہیں صاحب گدارہ ہی نہیں ہوتا کیا کرے آخر کچھ کرنا پڑتا ہے پیسے تو ہم لانت بھیجتے ہیں رشوت پر بھی اور سوت پر بھی اور جھوٹ پر بھی لیکن لانت ہی کام کرتے ہیں اس کا مطلب ہے معاشرے میں جو صحیح اور سچی قدریں ہیں ان کی پہچان موجود یہ جو یدونہ الالخیر ہے خیر کی طرف بلانا لوگوں سچائی کی دعوت دینا بھلائی کا درس اور نصیحت اور واضح تلقین کرنا اس کا بڑا فائدہ یہی کہ مسجد میں ہزاروں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ممبر و محراب کے آگے موجود ہوتے ہیں واضح تلقین کی مجلسوں کے اندر ہزاروں لوگ شریک ہوتے ہیں اچھی باتیں نصیحتیں سننے کے نتیجے میں ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے پھر اگر وہ برائی کی طرف جاتے ہیں تو اس کی کوئی مجبوری بیان کرتے ہیں اس کو اچھائی سمجھ اس کا نہیں قبول کرتے ہیں اس لیے دعوت الالخیر کا کام تو تبلیغ کا دعوت کا لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا آخرت سے ڈرانے کا پکڑ سے باسپورت سے ڈرانے کا کام تو پچھلی چودہ صدیوں میں تسلسل سے جاری رہا کوئی ایک لمحے تاریخ ایسا نہیں ہے جب بیعت کے حلقوں نے اور نصیحت اور واضح تلقین کے مجلسوں نے یہ کام نہ کیا اور اچھائی اور بھلائی کے باتیں بیان نہ کیا لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مہد واضح سے اور تلقین سے بھلائی کے نظام کو قائم نہیں کیا جا سکتے مہد رشوت کے بارے میں مضمتی قراردادیں پاس کرنے تھے جو کرنی چاہیے اور رشوت کے بارے میں راشی مرتشی جہنمی کی بات کرنا چاہیے لیکن مہد یہ کرنے سے کبھی معاشرہ صدھر نہیں جاتا ایک تعداد ہے معاشرے کی کہ جو اچھائی کی طرف آ جاتی ہے برائی کو چھوڑ دیتی لیکن بہت بڑی تعداد جب بھی آپ لوگوں سے پوچھیں گے صاحب تم رشوت کو تو غلط سمجھتے ہو لیتے دیتے کیوں سود تو حرام ہے نا اللہ رسول سے جنگ ہے پھر بھی کاروبار تمہارا سودی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں صاحب حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں مجبوریاں ہیں ہماری گزارہ نہیں ہوتا ہے مطلب ایک عذر پیش کرنے کو اس کا مطلب ہے مجبوریاں اگر دور کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ بھی تو نیک کام ہوگا نا لوگوں کی دکھوں کا اگر مدعبہ کیا جائے حالات کی خرابی سے ان کو نکالا جائے اس لیے جماعت اسلامی کی یہ خصوصیت ہے کہ ہم دعوت اللہ اور رجوع اللہ کی بھی تحریکیں چناتے ہیں لیکن اسی کے ساتھ ساتھ معاشرے کی قدروں کو بدلنے اور نظام تبدیل کرنے کی بات بھی کرتے ہیں اس لیے کہ جب معاشرے میں کوئی اچھا نظام بہتر نظام آ جائے بہتر حکمران آ جائے تو عمومی بہتری اور اچھائی معاشرے میں دور تک پھیلی ہوئی نظر آتی ہے یہ بھی پوری تاریخ کا ایک سبق ہے کہ جب معاشرے میں برے حکمران ہوں اور برائی کا نظام اور برا معاشرہ قائم ہو جائے تو معاشرے کے عابد و زاہد و مجاہد کے اندر بھی کافی خرابیاں دیکھنے کو ملے گا اس لیے کہ وہ معاشرے سے الگ نہیں رہ سکتا اس معاشرے کی خوشی اور غمی کی تقریبات میں شریک رہے گا معاشرے کے فیصلہ کرنے والے اداروں کے اندر موجود رہے گا اور اسی طریقے سے فیصلے کرے گا کہ جس طریقے سے معاشرے میں ظلم کے اور دوران کی فیصلے ہوا کرتے ہیں اس لیے جماعت اسلامی پہلے دن سے جہاں فرد کی اصلاح کی طرف توجہ دیتی ہے اور تقوی کے حوالے سے ذمہ داریاں بتانے اور اس طرف چلنے اور بڑھنے کی ترغیب دلاتی اور قرآن کے طرف رجوع کرنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حیات تیبہ اس کو اڑنا بشونا بنانے کی بات کرتی ہے وہیں اسے کے ساتھ ساتھ معاشرے کی طرف بھی توجہ دیتی ہے کہ معاشرے کا چلن بدل جائے اس کی اقدار بدل جائے معاشرے کی سوچ بدل جائے معاشرے کی فکر اور اس کی ترجیحات اور اہداف اور مقاصل بدل جائیں عمومی طور پر معاشرے کے اندر خیر کی اور اچھائی کی لہر دوڑ جائے دیکھئے یہ جو رفاہی کام بھی ہم کرتے ہیں دلدلہ آیا تو سارے کارکن لگے ہوئے ہیں بیش ہزاروں لوگ جو ہیں دن رات اس کے اندر مدد کر رہے ہیں اور بالکل سیلف نیس ہو کر کچھ کھانا کبانا اس کے اندر نہیں ہے بلکہ اپنی جیب سے خرچ کر کے کارکن اس میں شریک ہوتے ہیں مشقتیں برداش کرتے ہیں سیلاب آگیا اس کے اندر لگے ہوئے بنیادی منشاہ تو ایک ہی ہے کہ اپنے رب کو راضی کیا جائے الخلق ویالاللہ یہ جو کنمہ ہے اللہ تعالیٰ کا ساری کائنات کے اندر بسے ہوئے جو لوگ ہیں ان کی خدمت کرنا ان کی دکھوں کو دور کرنا ان کی قرضوں کے بوجھ کو اتارنا ان کو تسلی دینا ان کو امید کا چراغ ان کے ہاتھ میں تھبانا ان کو جد و جہد کے لیے تیار کرنا ان کی کمر اگر دوری ہو گئی ہے غم سہتے سہتے تو غموں کے بوجھ سے ان کو نکالنا اور ان کی کمر کو سیدھی کرنے کی کوشش کرنا ہے تو یہ اللہ کی رضا کے لیے اور کوئی اس کا منشاہ نہیں ہے کہ اللہ کو اس سے راضی کرنا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں لیکن اس کا منشاہ یہ بھی ہے کہ معاشرے کے اندر جو آدمائش آگئی ہیں اس آدمائش کا ملجل کر مقابلہ کیے جائے اس میں محمود و آیاز کوئی ایک صف کے اندر کھڑا کیے جائے اس میں لوگوں کے دلدر دور کیے جائیں اور بحیثت مجموعی پھر اس کے نتیجے میں لوگوں تک یہ پیغام پہنچ سکے اور دل و دماغ میں سرائت کر سکے اور رگ و ریشے کا حصہ بن سکے کہ معاشرے کے اسلامی شریعت کے نظام سے اور قرآن و سنت کے فرما روای سے ہو سکتی ہے نہادہ جماعت اسلامی فرد اور معاشرے دونوں کے حوالے سے کام کرتی ہے لیکن پھر ایک سوال رہ جاتا ہے معاشرے بھی اپنے طور پر بہت کم اسلح کی طرف مائل ہو سکتے ہیں ہو سکتے ہیں کچھ کرتے بھی ہیں اسلح لیکن معاشرے کے اندر انگنت اکاہیہ برادری بڑی اہم اکاہی ہے میرا خاندان بڑی اہم احسیت رکھتا ہے میں جن محلو اور بستیوں میں رہتا ہوں جن لوگوں کے درمیان اور ہماری ہیں تو مسجدیں بھی اس میں ایک فریق اور ایک اکاہی بن گئی ہے مسلکوں کے حوالے سے کہ یہ اس کی مسجد ہے وہ اس کی مسجد ہے لیکن مختلف حوالوں سے معاشرہ ان تمام اکاہیوں کے اندر تقسیم اور معاشرے میں جو ظلم ہوتا ہے جو زیادتی ہوتی ہے جو حق تلفی ہوتی ہے حق تلفی کی اگر ایک ہی مثال میں صرف ارز کروں دیکھیں انسان ہونے کے ناتے ہم سب برابر سارے انسانوں کو بھوک لگتی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم غریب ہو تم کو بھوک نہیں لگنی چاہیے تمہیں کیوں بھوک لگتی جیب تو خالی ہے تمہاری گھر بیٹھو جائے بھوکے آدمی کوئی کہہ سکتا ہے لیکن ہم کہتے ہیں نا معاشرے میں یہی رواج ہے اور چلن ہر انسان جو انسان ہے اس کو سردی لگتی ہے اس کو گرمی لگتی ہے گرمیوں بارش پہ چلے گا تو بھیگے گا چاہے کوئی بھی انسان یہ کس کی ذمہ داری ہے کہ انسانوں کو سردی سے بچائے ان کو گرمی سے بچائے ان کو بھوک سے بچائے ان کو بیماری کے عالم میں صحت کی طرف لے جائے ان کو جہالت کے حوالے سے تعلیم کی طرف یہ کس کی ذمہ داری ہے ٹھیک ہے معاشرے کی بھی ذمہ داری ہے معاشرے میں بے شمار لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں وریبوں کو کھانا بھی کھلاتے ہیں قرصقاؤں کے بوجھ بھی اتارتے ہیں بیماروں کا علاج بھی مفت کرتے ہیں لیکن یہ بہت چھوٹے پیمانے پر یہ کام ہوتا ہے اور بہت سارے لوگوں کی خودداری اس کی اجانت بھی نہیں دیتی کہ میرے علاج کے لیے میں آپ سے کہوں میں کیوں کہوں آپ سے کوئی صورت ہو بننی چاہیے کہ علاج میرا ہو جائے بغیر آپ کا حسان لیے یہ خودداری بھی لوگوں کے راہے ہیں